مفتی دلشاد کاسمی مفتی دلشاد کاسمی مفتی دلشاد کاسمی نے اور نشیاں دیا اعتبارنال اور اسی طرح بے حیائی دیا اعتبارنال اور اس طرح جو ہے بہت سارے جو ہے چیزہ نے جس طرح سے کہہ دیئے کہ ارتداد دیا اعتبارنال جو ہے اسی دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے نوجوان نسل دے اندر ارتداد بہت بدر ہے اس دی سب تو بڑی وجہ جو ہی ہے کہ دنی تعلیم دی کمزوری ہے اور دنی تعلیم جو ہے دنی مقاتب دے اندر ملو گی یا دنی مدارس دے اندر ملو گی اس کر کے ساڑھے بزرگان دی ساڑھے اقابر دی فکرے ہیں کہ سارے ایک ایک بچے نو ماجید دے جو ہے یا تا مکتب دے نال جوڑے جاوے یا کسے علاقے دے جو ہے مدرسے دے نال جوڑے جاوے انہا فکرہ نو لے کے پورے ہندوستان دے اندر اس وقت دورے ہو رہے ہیں اور جو ہے اس چیز نو لے کے جو ہے مشورے کتے جا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے اینان اس تحقام دتا جاوے مقاتب اور مدارس دی تعلیم جو ہور زیادہ جو ہے مؤثر بنایا جاوے اثر انداز ہو گئے تاکہ اس دا جو ہے سوسیٹی دے اوپر اور جو ہے اسی طرح خاص طورتے مسلم سماج دے اوپر جو ہے کچھا اثر پوے اور ساڑھی نسل جو ہے اور جتے آسری تعلیم دے نال جو ہے آسری میدان دے اندر دنیابی میدان دے اندر جا کے جو ہے ترقی کرے تا اس دے نال نال جو ہے اس دے اوپر دنی رنگ بھی چڑھنا چاہیے دے تاکہ جو ہے سیوہ دی پاونا اور اسے طریقے نال جو ہے خدمت دی پاونا انسانیت دی جو ہے سیوہ دو لے کے وہ پورے انسانیت پوری جو ہے دنیا چھپیرن اینا پاونا وانو لے کے جو ہے ساڑھی بزرگان دا دورہ ہو رہا ہے کل انو انشاءاللہ ساڑھی بڑی خوش قسمتی دی بات ہے کہ کل انو جو ہے بزرگان دا سارا کافلا جو ہے ساڑھی اس محجید پکے در وجہ جو ہے بڑی محجید پہنچ رہے ہیں اس کر کے اسی تھوڑے مادیم اپیل کرنی چونے ہیں ساڑھے مدارس دے ذمہ داران مکاتب دے ذمہ داران اور اسی طرح جو ہے دنی فکرانوں لے کے جو ساڑھے تبلیغی احباب جو ہے آپ دے آپ دے علاقے ہیں جو فکران کر رہے ہیں اور جنہیں یہ فکران دے اوپر جو ہے اسی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی بڑی جو ہے تبدیلی بھی لے کے آ رہے ہیں انہوں نے ساڑھی خصوصی طور پہ جو ہے درخواستہ ساڑھی گزارش ہے کہ کل انو اسی اس پروگرام کے جرور پہنچیے زہر دی نماز تو لے کے انشاءاللہ اثر دی نماز تک پروگرام ہوگا اسی بزرگان دے دتا ہو ہے اللہ عمل اور جو ساڑھے سامنے باتا رکھیں گے انشاءاللہ پھر اسی اس اگے رکھ کے جو ہے انہوں نے نقشے قدم تھے چلنے دی کوشش کریں گے جس دے لیے انشاءاللہ دنیا دے اندر بھی مقاطب دے اعتبار نال بھی نفع ہوگا اور انشاءاللہ اسی اس دا آخر جو بھی نفع اٹھا مانے گا علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ تمام ناظرین کل جمعہ رات بعد نماز ظہر مسجد بڑی مسجد پکا دروازہ جمال پورا میں تشریف لائیں اس لیے کہ اس پروگرام کے اندر ہمارے بہت ہی مقرب اور بہت ہی زیادہ بڑے بزرگ حضرت مولانا مفتی اففان صاحب تشریف لائے ہیں اور نازم عمومی آرل انڈیا جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین صاحب اور مولانا قاری محمد زاکر صاحب مولانا شہیب صاحب تشریف لائے ہیں ہم سب حضرات ان کے ساتھ ان کے بیانات کو سنیں اور ان کی باتوں کو سن کر پھر ایک لائے حمل تے کیا جائے گا کہ سارے لوگوں سے ایک بیٹھ کر میٹنگ لی جائے گی اس کے بعد کوئی اس کا ایک لائے حمل تے ہوگا کہ کیسے ہمیں اپن زمینی سطح پر کام کرنا ہے کہ ہمارے جو بچے بہت زیادہ ارتداد کی طرف بچے اور بچیوں کا بڑھتا ہوا رجحان اس کے اوپر کیسے صد باب لگ جائے کیسے یہ بند ہو جائے کیسے ختم ہو جائے ہم سب کو اس کی فکریں لے کر کے بیٹھنا ہے اس لیے اس پروگرام میں اس میٹم کے اندر جو شامل کیا گیا ہے وہ شامل کیا گیا ہے مدارس کے ذمہ داران حضرات کو اور مکاتب کے ذمہ داران حضرات کسی طریقے سے ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں جو مرکز کے یا مساجد کے ذمہ داران ہیں مسجدوار ساتھی ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لیں اور اپنے اکابرین کی بات کو جو کہ حضرت مولانا سعید صاحب کی آواز ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہر مسجد کے اندر مکتب قائم کر دو ہر محلے کی کوئی مسجد ایسی نہ رہے جس میں مکتب قائم نہ ہو اور وہ مکتب بھی باقاعدہ طور پر اچھے طریقے سے مکتب چلیں اسی فکروں کو لے کر ہماری اکابرین دہلی سے تشریف لا رہے ہیں اس لیے میری گزارش ہے کہ تمام ہی حضرات اس پروگرام میں شرکت کریں اور یہ پروگرام حضرت مولانا مفتی محمد دلشاد صاحب کے زیرہ نگرانی ہوگا انشاءاللہ اس لیے سبھی حضرات اس کے اندر تشریف لائیں